اور باہر جانے کے لیے ان کا کوئی پلائن نہیں ہے کیونکہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ باہر کے ممالک ہم پر پریشر دا رہے ہیں وہ ہزاروں دفعہ کہہ چکے میں ملک سے باہر نہیں جاؤں گا یہ اپنا ان کا خیال ہے جو پہلے ان کے سیاستدان کرتے رہے ہیں یا انہوں نے کرپشن کی دی عمران خان نے کوئی کرپشن نہیں کی عمران خان کے سارے کیسز بیک ہیں اور وہ اس لیے نہ باہر جائیں گے وہ یہاں فیس کریں گے یہ وہ جاتے تھے جن کی باہر جائدادیں بنا کے پھر ان کو باہر جانا پڑتا تھا اچھا نورین عزی صاحب یہ خان صاحب کا آٹوگراف کی بڑی خبریں اس وقت سوشل میڈی پر میرل ہیں اور یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی اس آٹوگراف کے حوالے سے کسی نے کوئی رابطہ کیا ہے کہ آپ اگر سیل کرنا چاہتے ہیں ہاں شاکت خانم والے اور نمل جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں تو کیا ایڈیا ہے آپ پھر ایزے ان کو توفہ دیں گی یا پھر نہیں ظاہر ہوا توفہ دیں گے میرا تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے خان صاحب کی آٹوگراف ہے اور خان صاحب کے ادارے ہیں کیا ایڈیا ہے تھا خان صاحب کو جب آپ آٹوگراف لینا چاہ رہے تھے آپ نے کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے تو ایزے ان کا آٹوگراف کے لیے کہا تھا لیکن آپ جو اس کی ہے کہ یہ اس کو آکشن کریں گے تو بڑا اچھا ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیونکہ آپ ان کی ہمشیرہ ہیں کتنے کاٹو گراف ہیں آپ کے پاس عمران خان صاحب کی نہیں میں نے پہلی دفعی کروایا ہے پہلی دفعی ہے میرے بجھے چھوڑ کے چھوڑ کے چھوڑے اور آج دیکھ لیں جب بیل ہونے کا وقت تھا تو انہوں نے وہاں پروسیکیوٹر بھاگ گیا پروسیکیوٹر بھاگ گیا اب پوچھیں وہ پروسیکیوٹر سے کدھر چھپایا ہے اس کو دھائی گھنڈے سے تین گھنڈے سے ہم بیٹھ رہے ہیں تو پروسیکیوٹر کدھر جا کے چھوڑ گیا تو پل بھی نہیں آئے گا تاکہ عمران خان کو بیل نہ ملے تاکہ عمران خان جیل میں رہے لیکن پھر وہ وقت آ رہا ہے کہ لوگ پھر کود ہی نکال لیں گے ان کو شکریہ میں شکریہ میں دیکھیں بریانی یہ اب آپ کی بریانی کی مثال چل پڑے گی یہ ایسے ہی میرے مینڈ میں اچانک آیا کہ چیزیں اس وقت فائنل لاسٹ سٹیج پر ہیں جسے کہتے ہیں فاگ انڈ پر ساری پروسیکیوٹشنز ہیں اور میں نے آپ کو اس کا ایک اندیا دیا کہ لیگل صرف خانہ تیار کر سکتا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا دھکنا جو ہے وہ پولٹیکل اٹھا ہے بلکل بلکل سلمان صلدر صاحب یہ بھی کلیر کیجئے گا بوشہ ووہی صاحبہ توشہ خانہ ٹو کیس میں زمانت پر ہے زمانت ہو چکی ہے تو اس کیس میں کتنا مددکار ثابت ہو سکتا ہے خان صاحب کے لئے زمانت لینا کیونکہ الڈیڈی ایک اکیوز کو زوارت مل چکی ہے ایکسٹریملی برائٹ چانسز فور عمران خان صاحب توشہ خانہ ڈو میں دیکھیں میں آپ کو میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی توشہ خانہ ون میں سزا کیسے ہوئی ہے آپ کسی کو قانون دان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ انگریزی کی چار سطریں کلوز ون توشہ خانہ پولیسی دوہزار اٹھارہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیا نے کوئی جرم کمیٹی نہیں کیا ہوا جرم تب ہوتا ہے اگر آپ ایک توفہ وصول کریں اور آ کے اس کو حضم کر لیں اور بتائیں نہ جب آپ بتا دیتے ہیں کہ ہمیں ایک توفہ ملا ہے اور اس کی پھر ایویویشن ہو جاتی ہے آپ نے قانون سے کمپلائی کیا آپ کو جو قیمت چار افسروں نے ایک پرائیوٹ اپریزر نے تین کسٹم افیشلز نے اور ایک ان کے سربراہ نے جو قیمت بتائی آپ نے وہ ادا کر کے وہ چیز رکھ لی تو امانت میں خیانت کیسے بن گئی جس کا مین یہ کیس چل رہا ہے باقی قانونی دلائل عدالت میں یہ بیل ہو جائے گی ججز صاحب نے ٹائم دیا ساڑھے دس بجے تک اس کے باوجود گورنمنٹ نہیں آئی دیکھیں ہم ان کو پکڑ کے سرکار کو ہم تو نہیں لا سکتے ہم صرف انتظار کر سکتے تھے اپرچونٹی دے سکتے تھے ججز صاحب ہی اور آج جو ابزرویشن آ گئی ہے اندر آرڈر میں انہوں نے لکھوا دیا ہے کہ کیس اتنے بچ چکے ہیں اور ابھی تک پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں بزی ہیں انشاءاللہ اگری ادھر اڈیالہ میں بھی بریت کا فیصلہ چودہ تک چلا گیا جی وہ ملتوی ہوا ہے تو ہم میں بھی چاہوں گا کہ پہلے بریت کا فیصلہ آئے اور ہم پھر زمانت ہو سکتا ہے ججز صاحب اتنا اچھا فیصلہ دے دے کہ ہمیں زمانت آرگیو کرنے کی ضرورتی نہ پڑے وہ بری کر دیں آج بہت بہت شکریہ سلوان سپریم پورٹ سب کیا لگ رہا ہے آج اہم اسلامباد ہائی کورٹ میں اور ڈسٹرک کورٹ میں عمران خان کے اہم کیسز کی جو ہے سماعت ہے کیا کہیں گے اس کے پر دیکھیں یہاں تک اس کیس میں صبح سے پرسیکیوٹر کا انتظار ہو رہا ہے ابھی تک نہیں آیا وہ اور جانبوچ کے وہ ڈیلین ٹیکٹرک سے استعمال کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھاتی کیوں نہیں کیا اور دوسرا جو توشہ خانہ ٹو میں بھی بیس ہوئی تھی تو جیل ٹریال کا اس کو بھی انہوں نے ارجن کر دیا وہ بھی کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے میرا خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کیس چلا تو جو گوشہ وی بی والے کیس میں فیصلہ آ چکا ہے اس کی روشنی میں تو انشاءاللہ ان کی زمانت بھی ہو جانی ہے اور یہ کیس بھی منٹینیبل نہیں ہے کیس بن ہی نہیں سکتا ہے اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل فائنڈنگز دی ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم کیس ہے اس لحاظ سے کائندہ کیلئے توشہ خانہ کا جو یہ سارا فراڈ اور ٹراما رچایا ہے ہمارے خلاف تو یہ سارا کا سارا ٹراما بند ہو جائے گا اور یہ سارے پریٹیکل کونکیویٹڈ کیسز ہیں انشاءاللہ ان کا تماشا جو ہے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے جو سارا مقدمات بنا کے یہ سارا ختم ہو سارا آپ کے کچھے کے ڈاکوں کے حوالے سے موجودہ جو سٹیٹمنٹ ہے بڑی ویرل ہو رہی ہے بتائیے گا کیا وجہ ہے کہ کچھے اور پکے کے ڈاکوں کی جو سٹیٹمنٹ آپ دیتے ہیں اس میں فرق کیا ہے پھر دیکھیں آپ تو ہر فرق بہت کم رہ گئے اس لیے ایک دونوں ایک ہی طرح کے ہو گئے ہیں کچھے کے ڈاکوں پہلے غیرت من ہوا کرتے تھے اپنا موت شپاتے تھے پھرتے تھے جنگلوں میں اور اپنی ایڈنٹیٹی شو نہیں کرتے تھے پکے کے ڈاکوں جو کہ ڈاکہ زنی کے ذریعے وجود میں آنے والی موجودہ فارم آٹی سیون کی پارلیمنٹ ہے اور جس طرح انہوں نے ڈاکہ زنی میں شامل کیا اپنے ساتھ ریٹرننگ آفیسرز کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور ان کی ملی بگت سے جس طرح پکے کے ڈاکوں مسلط ہوئے ہیں وہ بڑے بے شرم اور غیرت سے عرض ختم کر دی ہے انہوں نے سب کی آنکھوں کے سامنے ڈاکہ ڈال کے ان کو پتا ہے ان کے پوری کانسٹیونسی کے لوگوں کو پتا ہے ان کے امنیز کو پتا ہے الیکشن کمیشن کو پتا ہے پورے اس علاقے کے لوگوں کو پتا ہے پورے پاکستانیوں کو پتا ہے اس کے باوجود انہوں نے غیرت نام کے چیز ختم کر دی ہے تو اس لیے ان میں فرق یہ ہے کہ وہ ذرا سا غیرت مند ہوتے ہیں جنگرو میں جا کے پھرتے ہیں یہ پبلیکلی شہروں میں پھرتے ہیں اور غیرتی کے ساتھ اور بیمانی کے ساتھ داکہ ذنی کے ساتھ سرعام یہ پھرتے رہتے ہیں تو اس لیے جو کچھے کے ڈاکوں ہیں وہ کسی کا صرف مال لوٹتے ہیں کسی ایک بندے کو لوٹتے ہیں یا چار بندوں کو لوٹتے ہیں یہ پوری خوم پچیس کروڑا عوام کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں اور یہ سرعام ڈالتے ہیں سوابی جلسے میں امریکی جھنڈہ لہرانے کی کوشش کی گئی کون سازش کر رہا تھا اس کا لڑکے جو بھی لے کر آیا تھا اس کا ہماری بیٹے سے کوئی تعلق نہیں میں نے کنفرم بھی کیا ہے اپنے حلقوں سے اور اس کے علاوہ کسی کی یہ شرارت تھی لیکن اس کے خلاف ایکشن ہوا اور پوری طور پر اس کو بند کرایا گیا آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو حکومت بیٹھی ہے سوائے شرارتوں کے اور کر کے آ سکتی ہیں ان پکے کے ڈاکوں کے پاس اور کام کیا ہے سوائے اس بات کے جمہوریت کو دبن کر دیا انہوں نے سوائے اس بات کے انہوں نے آئی اور خانون کی انہوں نے پامالی کر دی وہ چند لوگ کے ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا انصاف نظام پہ حملہ آبا رہے ان کے لیے خطرہ صرف عوام ہے اور اس عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کرنے کے غصے ایسی عرقتیں کرتے رہتے ہیں ہم اس کی شدید عزمت کرتے ہیں ٹھیک